جی آج کے ہمارے ڈسکشن جو ہے وہ ٹائپنگ کے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے وائکس آف ورڈ کے اندر ٹائپ کیسے کرنا ہے تو اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے جس میں کرسر پوائنٹ ہے ٹائپ ہے ٹلیٹ ہے انسرٹ ہے اوبر ٹائپ ہے سنٹینس ہے پیراگراب ہے بغیرہ بغیرہ لیں جی سب سے پہلے آپ ذرا نوک کر رہے ہوں گے کہ جب ہم نے انٹر فیس کو ڈسکس کیا اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ڈسکس کیا تو ہم نے ایک پیج یا برکنگ ایریا کو ڈسکس کیا برکنگ ایریا وہ ایریا ہے جہاں پھر ہم لکھیں گے جہاں پھر ہم کام کریں گے وہ کون سا ایریا ہے جہاں پھر یہ ورٹیکل بار جو ہے یہ والا ورٹیکل بار یہ بلنگ کرتا ہے جب آپ آپ کو ورٹ کھولیں اس کے بعد سب سے پہلا جو کنٹرول ہے آپ کا وہ آپ کے اسی اسی دنگ بار بار کا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ ابھی نہیں ٹسکس کرتے ہیں تو میں یہاں پہ پوراں ہی ٹائپ کرنا شکل کر دیتا ہوں میری پر دیتا ہوں نے پاکستان ہی ٹائپ کرنا ہو ڈسکس سب سے مہrån آسفر وی آہیں پر آپ نے نوٹ کیا جیسے جیسے میں ٹائپ کرنے جاتا ہوں لائن ختم ہوئی اس کے بعد اگلی لائن خود آگئی لائن ختم ہوئی تو اگلے لائن خود بخود آ جائے is it okay تھوڑا سا شاید آپ confused ہو رہے ہیں کہ یہ پہلے تو بڑی اپی سیٹی کی جا رہی کیونکہ چھوٹی وہ میرا کیم سلاک آن تھا جس وجہ سے یہ بڑی لکھی گی لیں جی اب یہ جو بلنک کر رہا ہے یہ جو بار گھنڈا سا یہ بلنک کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں کرسر پوائنٹ کیا وہ ہوتے ہیں کرسر پوائنٹ c u r s o r d u r کرسر پوائنٹ یہ جو یہ کیا ہے کرسر پوائنٹ ٹھیک ہے اب ہم ٹائپ کانا کردیا ہم تھے اور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیں آگی پچھے کچھے کھانا ہے کیسے جاتا ہے پرس کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ جی وہی سے پہلے ہی مجھے آنا ہے کرسر پوائنٹ ٹیک ہے میں چاہتا ہوں جی ادھر کے بعد آنا چاہیے کرسر پوائنٹ تو اس کے لئے سب سے جو ویسٹ طریقہ ہے وہ تو اور آسان طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ادھر سنکلی کلک کر دیں اے یہ لیں آپ کا کرسر پوائنٹ ادھر آگیا اگر آپ چاہتے ہیں کانٹری کے ادھر آجائیں ادھر کلک کر دیں یہ تو آسان طریقہ تھا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایرو پی سے داؤن ایرو اپ ایرو رائٹ ایرو اور لیپٹ ایرو کو پرس کریں گے تو یہ اوپر نیچے داہر پوائنٹ کرسر پوائنٹ موگ کریں گے کرسر پوائنٹ کو موگ کرنے کا مقصد کیا ہے فار ایکزیمپل میں نے یہاں پہ لکھنا ہے کٹری کے آگے کٹری کے آگے لکھنا ہے تو مجھے کرسر پوائنٹ کٹری کے آگے رکھنا پڑے گا is it ok تو میں یہاں پہ ایک سپیس جو ہے وہ پریس کرتا ہوں یہ نہیں باقی جو میری لائن ہے وہ آگے موگ ہوگی اپنوڈ کر رہے ہوگے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں this is our home land کنسٹا is it ok تو یہ تھا تھا میرا کرسر پوائنٹ اور کرسر پوائنٹ سے میں نے اوپر نیچے کیسے موگ کرنا ہے اس موگ کرنا ہے اس موگ کرنا ہے ہم نے ڈسکیشن کے لئے ٹائپ ٹائپ ہے کہہ جب یہ میں آپ بھولتا تھا ٹائپ جو ہے وہ بیسیکلی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور لکھنا کیا ہے obviously a b c ہم نے لکھنی ہے وردو لکھنی ہے اور دوسرے گلشن میں چیزیں رائٹ ڈاؤن کرنی ہے اس کو ٹائپ ہو لیں اب ٹائپ کے دو موڈ ہیں دو موڈ ہیں آنس درہ یہاں پہ ماؤس نیچے لے کے آئیں status bar کے اوپر آپ کو insert موڈ دھارا آگر اگر آپ کو یہاں پہ آپ کے word کے نہیں ہے تو آپ پٹی پہ خارج جگہ پہ right click کریں اور یہاں پہ insert your ڈاؤ اس کو click کریں گے تو insert ہو جائے گا اس کو click کریں گے تو over type ہو جائے گا یہ دونوں پر difference میں آپ کو بتاتا جائے تو insert basically کیا ہے جب آپ insert mode میں دوں گے تو جو بھی آپ type کریں گے وہ insert ہوتا جائے گا کیا ہوتا جائے insert insert میں اس میں لگتا جائے اور جو اگلے ملی آپ کا فشرا ہوگا وہ آگے بھاگتا جائے insert mode میں کیا جی insert mode دیکھیں میں یہاں کچھ لکھتا ہوں Pakistan has four five provinces اب آپ دیکھ رہے ہیں جتنا میں لکھ رہا ہوں insert اور اس میں لگ رہا ہے باقی جو ہے وہ آگے move کرتا جائے دوسرا mode ہے ہمار overt type یعنی یہ overt type کرے گا دیکھیں میں insert کو click کرتا ہوں اب یہ overt type ہوگا جو بھی چیز یہاں پہ type کروں گا وہ اگلا delete ہوتا جائے گا نیا لکھتا جائے گا دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں our ڈی ڈوٹ کر رہے ہیں وہ delete ہو رہا ہے دیکھیں country کا c delete ہو گا اب یوں ہوگا our team is 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 it okay اس کو کہتے ہیں overt type mode کیا بولتے ہیں overt type mode اب میں اس کو insert کر دیتا ہوں اب آپ مجھے یہ بتائیں اب میں ادھر لکھوں گا r delete ہوگا کہ نہیں نہیں ہوگا کیوں کیونکہ میں insert mode لگا دی ہے our team is very good آپ دیکھیں r i جو ہے وہ آگے 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 جا یہ فرق ہے insert کا for over title is it okay تو ہم نے type پڑھ لیا ہم نے sorry insert پڑھ لیا اور ہم name over type is it okay اب ہم دیکھیں کہ کس sentence کم بنتا ہے اور تیر اگر سنت تو جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ جب آپ full stop لگائیں گے جب آپ full stop لگائیں گے اور full stop کے بار full stop کے بار space دے دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک فکرہ لکھنے لگوں sentence لکھنے لگوں that our is a you is very good دیکھیں جی اب اگر میں نے یہاں پہ full stop لگایا ابھی تک یہ فکرہ consider نہیں ہو word کو نہیں پتا یہ فکرہ بنگے جب ہم space press کریں گے اب word اس کو 1 sentence consider کرے گا is it ok یہ x sentence اور paragraph کیا ہوتا ہے جب آپ لکھتے لکھتے enterprise transaction to word اس کو ایک نیدہ پیراگراب کنسیدر کر لیتا ہے we live in Pakistan it is a very beautiful country and we love it too much was it ok age as whole 2 line 2 line ہوگی اب check کرتے ہیں کہ 2 ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور paragraph کتنے بنے اب اجھ کرتے ہیں اس کو میں klik کرتا ہوں یہ دیکھیں line اس نے 2 بتا دی ہیں اور paragraph اب 1 ہے کیوں کیونکہ ہم enterprise نہیں گیا اگر ہم یہاں پہ full stop لگاتے ہیں اور enterprise کرتے ہیں اور یہاں پہ اور لکھو خوش لکھتے ہیں پاکستان پاکستان as four seasons دیکھو کھے اب یہ دیکھتے ہیں کہ paragraphs دیکھیں word count کریں بھی تب paragraph 2 line is it ok تو sentence of paragraph پہ پہ چل گئے کہ جب آپ خلصہ بنائیں گے تو وہ ایک sentence consider کر لے گا اور جب آپ enterprise کریں گے تو وہ اس کو ایک paragraph consider ہے اب ہم اگلی چیز سیکھیں گے وہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ delete کہ delete کیسے کریں delete کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا let's see کہ میں یہ جو hour ہے جو hour ہے اس کے میں right side پہ cursor point رہن دی یعنی یہ آپ پہ click کر دیا آگر اگر r کو delete کرنا ہے تو میں back space press کروں keyboard سے back space press کروں یہ لیں کریں اگر میں سی delete کرنا پہ یعنی country مالا سی تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے مجھے delete press کرنا پڑے delete اب یہ space کتب ہوئی ہے اب یہ دیکھیں is it ok لیں جی میں ان کے در space کتب کر دی ہوں اور یہ r دیکھیں میں لکھ رہا تو r یہ is it ok دوسری چیز جو رہے delete اور backspace کا سپرک سمی delete اور backspace delete کیا کرے گا یہ جہاں پہ کرسر point ہوگا اس صرف right والا character ہوگا اس کو delete کریں اور backspace کیا کرے گا left والا character ہوگا اس کو delete کریں کریں س p